مسجد کے اندر قرآن پاک سے پیسے چوری کرنے والے نوجوان کا واقعہ ایک مسافر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اس نے اپنے جوتے اتارے اور مسجد میں آ کر نماز کی نیت کر کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی وہ کافی تھکا ہوا تھا اس نے سوچا کہ میں یہاں پہ آرام کر لیتا ہوں پھر سفر دوبارہ شروع کروں گا تو وہ وہاں پر لیٹ گیا اس کی جیب میں کافی سارے پیسے تھے لیٹے لیٹے اس کی نظر پیسوں پر پڑی وہ اٹھا اس نے اپنی جیب سے وہ سارے پیسے نکال کر قریب ہی پڑے ہوئے قرآن پاک میں رکھ دئیے تاکہ جب اس کو جاگ آئے گی وہ یہاں سے پیسے پکڑ کر چلا جائے گا قرآن پاک میں پیسے رکھنے کے بعد وہ دوبارہ پھر سو گیا مسجد کے قریب ہی کسی گھر کی چھت سے کوئی نوجوان یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو اتنے سارے پیسے دیکھ کر اس نوجوان کا دل بائیمان ہو گیا وہ جلدی سے چھت سے نیچے دیوار پھیلانگ کر مسجد میں آیا اس نے دیکھا کہ یہ مسافر مکمل طور پر سو چکا ہے تو اس نے کیا کیا کہ جلدی جلدی سے قرآن پاک کو کھولا قرآن پاک کے اندر سے پیسے پکڑے اور بہت خوش ہوا اور وہ پیسے پکڑ کر دوبارہ بھاگ گیا اپنی چھت پہ دوبارہ چڑ گیا اپنے گھر میں جانے کے بعد وہ چار پائی پر بیٹھا پھر بڑے مزے کے ساتھ وہ پیسے نکال کر گرنے لگا پیسے بہت زیادہ تھا سمجھ رہا تھا کہ میری تو لائف بن گئی اسی وقت اچانک اس کے بازو میں شدید قسم کی درد ہونے لگی درد اتنی تیز ہونے لگی کہ اس کی برداشت سے باہر تھی اس نے سوچا کہ میں نے قرآن پاک سے پیسے چوری کیے ہیں یقیناً یہ اس کی سزا ہے تو وہ جلدی سے وہ پیسے لے کر دوبارہ مسجد میں آ گیا وہ نوجوان مسجد میں آنے کے بعد اس شخص کے پاس آیا اس کو جگایا اور کہنے لگا کہ یہ آپ کے پیسے اس مسافر نے حیرانگی سے پوچھا کہ میرے پیسے آپ کے پاس کیسے آئے اور آپ نے بازو کیوں پکڑا ہوا ہے تو اس نوجوان نے بتایا کہ جب آپ نے قرآن پاک میں پیسے رکھے تھے تو میں چھت سے دیکھ رہا تھا میرے دل میں لالچ پیدا ہوا میں نے آ کر قرآن پاک سے پیسے نکال لیے اور بھاگ گیا جب گھر گیا تو مجھے بازو میں شدید قسم کا درد ہونا شروع ہو گیا میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنی ایمانت قرآن پاک کے سپرد کی تھی اور میں نے وہاں سے چوری کر لی یقینا یہ اسی کی سزا ہے تو میرے شدید قسم کی درد ہو رہی ہے اللہ کا واسطہ مجھے ماف کر دو اور اپنے پیسے رکھ لو تو یہ واقعہ دیکھ کر اس مسافر کا اللہ پاک کی ذات پر اور زیادہ ایمان پکا ہو گیا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگا تو دوستو جو بندہ اپنی ایمانت اللہ پاک کے سپرد کرتا ہے اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز کسی جگہ پر رکھو تو آیت القرصی پڑھ لیا کرو اس لئے کہ اللہ پاک کے حفاظت میں وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس سے اللہ پاک بندے کی ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو میسج کو لائک کومنٹ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی حقایت کے ساتھ